نمازکار آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فیور بلشٹر کے بارے میں مدلylan یہ ایک پرکار کا گھاؤ کے بارے میں جوہاں ہم کو بکھار ہوتا ہے اس کے طورت بعد ہمارے ماؤت کے ایمین موؤ کے کونہ میں ایک پرکار کا گھاؤ بن جاتا ہے جس کو ہم فیور بلشٹر کہتے ہیں یہ گھاؤ کونہ میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر ماؤ کے چیر طرف بھی ہو سکتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بکھار ہونے کے طورت بعد یہ گھاؤ کیوں ہوتا ہے اور کس کے وجہ سے ہوتا ہے آج ہمیں اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں سو ویڈیو کو آن تک جور دیکھیں اور لائک وٹن کو دبا دیجئے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا اس ٹاپک کو ایکچولی اگر دکھا جائے تھا یہ فیبر بلیشٹر ایک پرکار کا بائیرس کے وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے HSV1 HSV کا مطلب ہوتا ہے ہرپیس سپلیکس بائیرس اس کا دو فرم ہے ایک تو HSV1 ہے اور دوسرا ہے HSV2 ہے دو پرکار کے وائرس کے وجہ سے ہمارے ماؤت کے چیارہ طرف یا پھر ایک اونا میں اس پرکار کا گھاؤ بن جاتا ہے آپ کو جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف ماؤت والا پارٹ کو ہی آٹک نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ناک والا پارٹ کو بھی آٹک کر کے یہاں پر بھی گھاؤ بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ آنک کو بھی آٹک کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ پارٹ میں بھی یہ لوگ گھاؤ بنا سکتے ہیں تو اسی لئے اس سے بچ کے رہنا چاہیے جب فیور بلیشٹر ہوتا ہے تو اس کا انیسیال آئیمیر سٹارٹنگ سٹیج میں کچھ اس طرح کا بیلون لائک سٹرکچر بنتا ہے اس کے اندر فلویڈ بھرا رہتا ہے یہ بلگلے جیسا جو سٹرکچر دیہائی درہا ہے اس کے اندر فلویڈ رہتا ہے بعد میں یہ جو پھڑ جاتا ہے تو یہ ایک پرکار کا گھاؤ جیسا دکھنے لگتا ہے ایکشلی اگر دکھا جائیتے ہیں یہ وائرال انفیکشن ہے اس لئے آپ کو بہت زیادہ سلطر کر رہنا جروری ہے جب آپ اس کو چھوٹے ہو گلتی سے یا پھر جان بچ کر کے تو آپنا ہاتھ کو ترونت دھو لینا چاہیے اگر اس ہاتھ کو نہیں دھو گے اور باقی حصے کو بھی آپ نے ہاتھ میں ٹوچ کراؤ گے تو وہ باقی حصے میں بھی اس پرکار کا کنڈیسن کریٹ ہو سکتا ہے ہمارا مین کوسٹن تھا کہ بھکار ہونے کے طورت بعد یہ بلشٹر کیوں بنتا ہے جب ہم اس پرکار کا وائرس کے کنٹاکٹ میں آتے ہیں تو اس وائرس کا ہمارا بڑی سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے اسی لئے یہ ہمارا بڑی کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے لیکن ہمارے چمڑے کے ٹھیک نچلا والا بھاگ میں یہ گھر بنا کے رہ جاتا ہے چمڑے کے ٹھیک نچلا والا بھاگ میں ایک پرکار کا نیورن ہوتی ہے جس کو سینسوری نیورن کہتے ہیں اور اس نرب سیل آئی میں نیورن کا ڈینڈرائٹ میں یہ گھر بنا کے رہ جاتا ہے اور یہ کس کنڈیسن میں رہتا ہے یہ رہتا ہے درمانٹ کنڈیسن میں مطلب ایک دم useless کنڈیسن میں رہتا ہے یہ کچھ کام کرنے لائے کنڈیسن میں نہیں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو unity سیسٹم ہے جب ہمکو فیور ہوتا ہے تو اسے سمیہ ہمارے unity سیسٹم تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے کمجھور پڑ جاتا ہے جس کے چلتے یہ درمانٹ وائرس دھیرے دھیرے ایکٹیویٹ مور میں آتا ہے اور لائٹک سٹیج میں پہنچ جاتا ہے لائٹک کنڈیسن جس کو کہہ سکتے ہیں یہ خاترنگ سٹیج اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے یہ وائرس آئے گا اور چمڑے کی اوپر بھالا سیل کو ٹیسیو کو آٹک کرنا سٹارٹ کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس اس پرکار کا بلیشٹر کر دے گا اور آپ کو اس پرکار کا گھاؤ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ جو فیور بلیشٹر ہے یہ صرف بھوکھار ہونے کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑی کے اندر جو ہرمن سسٹم ہے وہ ہرمنال چینجز کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور سٹریس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بہت پرکار کا انفیکشن کے بجے سے بھی یہ فیور بلیشٹر ہو جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں ایک نیا ٹپی کے ساتھ تب تک بائی